ہلو فرینڈ بہت سواگت آپ کا ہماری این میٹر چل میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ہی جو آفر نکل کر رہا ہے ایڈیا گولڈ کی طرف سے ہوا آفر آپ کے لیے کیسا رہے گا اس کو آپ کو اپلائی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ کو یہاں پر سجد کرنا چاہوں گا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو وہاں پہ سو روپے کا آپ کو کیس بیک ملا ہے لیکن آپ کو وہاں پہ لاؤس ہو سکتا ہے چلی میں اسٹے بہشٹے بتاتے سب سے پہلے دیکھیں آپ کو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ آپ نے ابھی تک سائن اپ نہیں ہے تو سائن اپ کر سکتے ہیں سائن اپ کرنا ہے پہ آپ کو یہاں پہ دس روپے گولڈ دیا جا رہا تھا لیکن پریزنٹ آپ کو پانچ روپے ملے گا وہ بھی آپ کو فرسٹ ٹرانجکسن کرنا ہوگا مطلب جیسے آپ دس روپے کا گولڈ پچیس کریں گے تو آپ کو یہاں پہ پانچ روپے دے دیا جائے گا فیوس کو اپنے بینک آنڈ میں آپ ٹرانسفر کر پائیں گے اس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں پہ ایک بات اور میں بتا دوں کہ یہاں پہ جو آفر سو ہو رہا ہے آپ کو سامنے بینر سو ہو جا رہا ہے تو آپ اپنا ایپ کو انڈیا گولڈ ایپ اوپن کریے گا اور آپ کو یہاں پہ اس پرکار کے ایک آپسن سو ہو گا بینر اس پہ کلک کریے گا جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ بتا جا رہا ہے اپ ٹ سو یہاں پہ سو روپے آپ کو یہاں پہ فری گولڈ ملے گا لیکن یہ گولڈ پرچیس کرنے کے بعد اس کو آپ کو سیل کرنا ہوگا لیکن یہاں پہ آپ کو لاؤس ہو جائے گا بیکوس کیونکہ یہاں پہ جیسے آپ گولڈ پرچیس کرتے ہیں بائی گولڈ پرچیس کرتے ہیں تو بارہ سو پچاس روپے کا گولڈ پرچیس کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو یہاں پہ بارہ سو تیرہ روپے کا آپ کو یہاں پہ ویلو ہوگا مطلب کی بات سمجھئے گا جیسے آپ نے بارہ سو پ چارز کا آپ نے اپنے قول پرچیس کیا تو تین پرسن آپ کا جیزٹی کر جائے Scientists اور چھتیس روپے چھتیس روپے جیسے آپ کا کڑ جاگا تو آپ کو ٹوٹال جو گول ویلی ہو جائے گا بارہ سو تیرے روپے ہو جائے گا اب sh pounds یں نہیں کنا کیونکہ آپ کا کچھتیس روپے پہلے کر چکا ہے اب کتنا کسپ کچھاً پہ کٹے گا دیکھئے سمجھے اب جیسے آپ نے یہاں پہ ہو گیا اب جیسے ہی doing کٹے گا تو generate سیل کریں گے تو یہاں پہ بارہ سو تیرہ روپائے مانگی آپ نے سیل کیا تو کتنا ہوا تیز چورانوے یہاں پہ دیکھیں ہم سیل کے سیکشن میں کلک کر کے یہاں پہ جیسے سیل کریں گے زیرو پوائنٹ تیز چورانوے یہاں پہ میں نے گولڈ ویلیو ڈالا کتنا بارہ سو تیرہ روپائے کے میں نے گولڈ ویلیو دیلیا یہاں پہ کتنا آیا ایک ہزار مطلب گیارہ سو آرتیس روپائے 138 روپے یہاں پہ آیا تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہو گیا کہ آپ کو لاؤس ہو گیا تو فرنس آپ کو یہاں پہ اس پرکار کے یہ سمجھنا ہے کہ جیسے میں نے آپ نے 1250 روپے کا گول پرچیس کیا جیسے آپ 1250 روپے گول پرچیس کریں گے تو منس 36 روپے آپ کا ہو جائے گا اس میں منس 36 روپے آپ کا ہو جائے گا کٹ جائے گا کچھ یہاں پہ پیسے کٹ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ 1213 روپے کا آپ کو گول ملے گا کتنے ملے گا بارہ سو تیرہ روپے کا کو گول ملے گا ٹھیک ہے اب بارہ سو تیرہ روپے آپ کو گول ملے اب آپ کو کیا ہے پھرس اس میں سو روپے ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھرس اس میں سو روپے ایڈ ہو جائے گا تو کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا پریزنٹ ہے تیرہ سے تیرہ روپے ٹھیک ہے تیرہ سے تیرہ ہو گیا اب پھر آئیے اب اس کو آپ تیرہ سو تیرہ روپے کا جیسے آپ مائنس کریں گے سیل کریں گے تیرہ سو تیرہ روپے کا جیسے آپ سیل کریں گے تو سیل کرنے بھی اس میں کتنا جیسٹی کا لگ رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو فرن جیسے آپ تیرہ سو تیرہ روپے کا جیسے گول سیل کریں گے تو آپ کو یہاں پہ بارہ سو باتیس روپے کا گولد یہاں پہ آپ کو سیل ہوگا اور آپ نے پرچیس کتنے کریا تھا تو پرچیس آپ نے کیا تھا بارہ سو پچاس روپے کا تب بھی آپ کو یہاں پہ کتنے لاؤس ہیں آپ یہاں پہ آپ کریے سمتنگ آپ یہ سمجھے کہ بارہ سو باتیس اب یہاں پہ آپ اس طرح سمجھے کہ آپ نے بارہ سو پچاس روپے گولد پرچیس کیا اور آپ نے جب سیل کیا تو یہ سیل ہوا بارہ سو باتیس روپے میں بارہ سو بتیس روپے تو آپ کو یہاں پہ اٹھارہ روپے کا لالس ہو گیا فائدہ نہیں ہوا بلکہ لالس ہو گیا کیونکہ یہاں پہ پانچ روپے دس روپے بڑھنا چاہدے تو لالس ہو گیا تو کوئی مطلب نہیں آپ کو پرچیس کرنے شکر جگہ پرچیس کرنے لیکن نے سے بیچنا چاہتے ہیں لائک کو اچھو بات ہے نہیں تو ابھی مت پرچیس کریے کیونکہ آپ کو یہاں پہ پرچیس کرنے بارت لالس ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو سو روپاہ ملے گا نہیں آپ کا اٹھار روپاہ آپ کے جیب سے چلا جائے گا اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اب ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کریئے شیئر کریئے سبسکرائب کریئے چینل کو اسی طرح لیٹل پانے کے لئے میری ٹیلیرام کو جور جانے جہاں پر اس اپ ڈیٹ مل جاتے ہیں